پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری کے چلتی ہوئی تاریخ اور وقت کے سب سے اہم چوبیس گھنٹے وہ شروع ہو گئے ہیں ان چوبیس گھنٹوں کے اندر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو آپ کو یاد ہے کہ تین افتے کے لیے بیل دی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کی جو پروٹیکٹیو بیل ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جب تک وہ بیل آرڈر جو ایک آئینی عدالت کا ہے وہ موجود ہے ان کو گریفتار نہیں کیا جا سکتا لیکن تین بہت عام باتیں جو میں آپ سے بھی مخاطبوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے دریئے سے یہ میں پاکستان کے سارے اداروں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اور پورے پاکستان کو میں مخاطب کر رہا ہوں اور پورے جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں میں ان کو بھی اور ادارے ہیں ان کو بھی میں مخاطب کر رہا ہوں ابھی فوری طور پہ کچھ دیر پہلے یہ میں براہ راست آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنی گالا کے اردگرد ایسے لوگ باوردی منڈاتے ہوئے دیکھے گئے کچھ ہفتے پہلے آپ کے وزیراعظم نے کھڑے ہو کے جلسے میں کہا تھا کہ کچھ انچی دیواروں کے اور بند کمروں کے پیچھے ان کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے یہ عمران خان کے الفاظ ہیں کچھ انچی دیواروں کے پیچھے اور کچھ بند کمروں کے پیچھے ان کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے اب چوتھی بات وزیراعظم آ رہے ہیں اور جو اسلام آباد کے باخبر حلقے ہیں غیر سرکاری بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کے وقت دعویٰ بولا جائے گا ان کے گھر کے اوپر یا جہاں وہ ٹھہریں گے وہاں رات کے وقت اور جو رات کے وقت دعویٰ بولنے والے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ ڈاکو ہوتے ہیں وہ تھگ ہوتے ہیں وہ اٹھائی گیرے ہوتے ہیں اور جو قانون نافذ کرنے والے ہوتے ہیں وہ دن کی روشنی میں جو لیگل تقاضی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ وہ وقت ہے جس وقت اس کا خدشہ سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ان کی زندگی کے تحفظ کا جو خطرات اس کو لاحق ہیں وہ سب سے زیادہ یہ جو آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کل کی رات آپ بالخصوص ذہن میں رکھئے گیا لیٹ نائٹ اور پھر آپ بنی گالا کو ذہن میں رکھئے گیا میں پوری قوم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی لمحے ایسی خطا کرتی ہیں کہ جن کی سزا صدیان بھو کرتی ہیں تو اس لیے جاگنا ہوگا سب کو سب پاکستان میں قانون نافذ کرنے والوں کو بھی جاگنا ہوگا کل رات کو ہو سکتا ہے کہ میں کسی کھڑکی کے سامنے جا کے مجھے کھڑا ہونا پڑے آپ کے وزیراعظم کی زندگی اور سلامتی کو جو خطرات پیشیں ہو سکتا ہے کہ کل نیم شب کے بعد مجھے بوقت سہر کسی کھڑکی کے سامنے جا کے کھڑا ہونا پڑے اور اسے کھٹکٹانا پڑے تاکہ میں درخواست پکڑا سکوں کہ آرٹیکل نائن کے تحت آپ کا روای کریں